بلکم ویوز میں ہوں انیس فاروقی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم ٹیک ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ اور دنیا بھر میں ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں آج ایک پینر ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پاکستان میں سیاست جو ہو رہی ہے اور ملیٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں کرائیم ٹیک سیاسی تبدیلیوں کی بات ہوئی ہے اس پہ بھی آج بات کریں گے بڑا جیم پیکٹ پروگرام کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے یوٹن لیں گے کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج پشتون تحافظ مومنٹ یا پشتون بیٹ یا افغانستان سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے بھی ماہر موجود ہوں گے تو میں سب سے پہلے تعریف کرا دوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے اپنے طاہر اسلام گورت صاحب موجود ہوں گے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے ہمیں سینئر صحافی جناب آفاق پاروکی صاحب جوائن کریں گے جو کہ پاکستان پوسٹ کے چیف ایڈیٹر ہیں ماہر تجزیہ نگاہ رہے ہیں تفسر نگاہ رہے ہیں آپ کے اپنے تفسر ان کے اپنے چینل پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ٹیک ٹی وی کے ہی سینئر تجزیہ کار بھی ہیں انکر بھی ہیں ڈاکٹر عثمان علی صاحب بھی موجود ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تائر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی بہت شکریہ ازناب آپ حضرات کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک جی ارلہ کشکر ہے تائر بھائی تائر بھائی شروع کیجئے گا آج ہم پاکستان کی سیاست پر بات کرتے ہیں سب اپوزیشن میں جو اس وقت ہیں وہ حکومتوں میں بھی رہ چکے ہیں کسی قسم کی تبدیلی آتی نہیں ہے لگتا ہے کہ ایک ہی پورے کا پورا سٹرکچر ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے اور تبدیلیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریوں کی صورت میں نظر آ رہی ہیں ورنہ یہ سیاسی سٹرکچر ان کو حلانے میں کوئی کامیاب نہیں ہے اس لیے کہ نہ تو یہ یونائٹڈ ہے اور نہ ہی ان کا ایجنڈا کلیر ہے اگر کسی کا ایجنڈا کلیر ہے جیسے پی ٹی ایم کا کلیر ہے یا ایم کی ایم کا کلیر ہے تو وہ ریجنل ایشیوز پر ہی ہیں پاکستان میں جو اگر تبدیلیاں آئیں گی تو مجھے لگتا ہے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کی وجہ سے ہی آئیں گی ان کے اندر اپنے کوئی ایسے معاملات مجھے نظر نہیں آ رہے جو تبدیلیوں کا باعث ملیں گے تبدیلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں احتجاج کی جو سیاست ہے آفاق فاروقی صاحب وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے کبھی بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی کہ جمہوری تبدیلی ہو جب بھی احتجاج ہوا ہے اس سے مارشلہ آئے ہیں اور اس کے علاوہ کبھی جو تبدیلی اگر کبھی آئی ہے تو ووٹ کے ذریعے آئی ہے پاکستان میں جو سیاست دانوں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی مجھ سے صاحب پوچھا جی آفاق فاروقی جی جی میں تاہر افنان کے بارے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بلکہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر مینسٹری میں کوئی چینجن آئے گی تو انٹرنیشنل قوتوں کی وجہ سے آئے گی اور شاید جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ سمدھی عرب نے آپ نے لوٹ کیا کہ اچانک نواز شریف چھپ ہو گئے تو سمدھی عرب کو منایا گیا ہے ان کی ناراضگی کسی حد تک دور کی گئی ہے پھر ساتھ میں چائنہ بھی اس حکومت سے ناراض ہو گیا ہے اس کی وجہ سی پیک میں بہت سے مسائل ہیں جو تازی ترین خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے چینیز کو ایڈ دے سپارٹ ویزا ملتا تھا اس حکومت نے ایک ایک دو دومینے کا ڈیلے کیا اور ریسنٹری کل پرسوں میں زوم کے جو ہیڈ ہیں ان کا ویزا ڈیر مارک کے بعد کلیر ہویا ہے تو اور پھر ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے آئی سائی کے شیف کو باتاہدہ گندہ کیا ابھی جیسنٹ انٹریو میں اور کہا کہ میرا فون بھی ٹیپ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کو الیبریٹ کیا انہوں نے بہت طریقے سے دنیا کو میسیج بھی دے دیا اور بتا بھی دیا تو جو مجھے آج اطلاق ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ وی آر نیوٹرل داو اور نیوٹرل کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ فیبری یا مارچ ایٹ ڈا موسٹ یہ ڈیٹ ہے مجھے نہیں پتا کس میں سچ اور جھوٹ کتنا ہے مگر مسلم لیگ نوم کو سائیٹ پہ کر کے ایم کیا چاہیے میرا کوئی ایک مہینے سے سانس ہے کہ جیسے حدرلزوی اچانک پہنچے آہ کراچی اور یہاں سے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں عدیم مسرد واسع جلیر ان سب کو ایکسیس دی گئی اسٹیبرشمنٹ کے ٹیلویڈرل پر جو میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں ایر وائی ہو آج ٹی وی ہو دوسرے ٹی وی ان پہ چھے چھے منٹ آٹھ اٹھ منٹ دیئے گئے تو ایم کی ام کے اپنے ہی حلقے جو یہ لوگ ہیں ان کے حلقوں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا جب اسٹیبرشمنٹ کے ٹیلویڈرل پر ہمیں چھے منٹ پہنچے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ ایک نیا الہاق بنانا چاہتے ہیں پیپرس پارٹی ایم کی ام اور بھانگیر ترین کو اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ چودی نسار بالکل اچانک رائی وینڈ پہنچے ہیں اور جب تک مریم رائی وینڈ میں جاتی ہونا میں موجود رہی وہ ایک کمرے میں بیٹھے رہے خاموش جب وہ وہاں سے چلی گئیں تو وہ شہباز شریف کے کمرے میں گئے ان کے ساتھ وہاں ڈیور دھنٹا رہے اور جس نے مجھے اطلاع دیئے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی آکھوں سے چودی نسار کو باقاعدہ شہباز شریف کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہوئے لقصت کیا ہے اور ساتھ منوں نے کہا کہ چودی نسار وہاں سے شہباز شریف سے میٹنگ کرنے کے بعد چودی سعاد رفیق کے گھر جائے ہیں سعاد رفیق پر ادنام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم جی نون سے ٹوٹ گئے ہیں تو یہ تعلیم تعلیم خبریں ہیں اور سعاد نے کہا جاتا ہے کہ این نون کے ہیں کہ شہباز اور بہترم حمدہ بہار آ جائے اور بریب دوبارہ سے اندر چاہیے ہیں اور ساتھ میں آپ نے آج کے جن سے نہیں بھی نوٹ کیا ہوگا اور کافی دن سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پیڈی ایم کے جو بیڈران ہیں ان کا لہجہ نرم ہوا ہے وہ پہلے کی طرح اس طرح کھل کر بات نہیں کر رہے اور ساتھ میں اگدم ڈیلیوں کا بھی اعلان احتیلاج کا بھی اعلان یہ پریشر بڑھائے جا رہا ہے کووٹ کی موجودتی میں تو بہا تجزیہ نکال اور جو خبر حکومت سے واقفانی حالیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اشارہ مل چکا ہے کہ یہ حکومت اب روانہ کر دی جائے اور اس میں اس حکومت کا اپنا حد بھی آپ کو بتایا کہ ان کی دائلی پھر زیدل اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیڈر کو مسئلہ سے کام لینا چاہیے یہ سارے معاملات عمران خان نے خود خراب کیے ان کے وزراء نے خراب کیے ایک ہی سٹارٹ پر کھڑے رہ کر کہ نہیں چھوڑوں گا مار دوں گا پکڑنوں گا کرپشن کرپشن اور گوڈ گورنرز جو ہے وہ کہیں دور دور تک وجود ہی نہیں رکھتی تھی ساری منجمنٹ ٹوٹ گئی اگزیکوشن ختم ہو گئی تو یہ سیچویشن ہے جو مجھے نظر آ گئی اچھا آپ نے جو ذکر کیا کہ اور میں اس سے بہت حد تک اگری بھی کرتا ہوں میں اپنا ایک تجزیہ دے بھی چکے ہیں اس معاملے پر لیکن یہاں میرا تھوڑا سا ایک ٹویسٹ ہے کہانی میں وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے ہیں یا یہ جو نواز شریف کی یا متحدہ اپوزیشن کہہ لیجئے طائر بھائی یہ بیسکلی یہ بھی اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کی بی اور سی ٹی میں ہوتی ہیں یہ بھی گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوتے ہیں یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ پرندہ ہے کس کے سر پہ آکے بیٹھے گا اور تاج کس کو پہنائے جائے گا یا کہتے ہیں کہ سیڈی واری قدوں آئے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ بڑا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور یہ سب چلنے ہیں لیکن ان دی اینڈ دی آل بلاؤنگ تو دی سیم گیٹ نمبر چار دیکھیں وہ گیٹ نمبر چار بھی اب گیٹ نمبر چار نہیں ہے وہ بھی کئی گیٹوں میں بٹا ہوا ہے یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ایک یونیفائیڈ فورس کا نام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی کئی رکھنے ہیں کئی فیکشنز ہیں اور وہ ان کی اپنی اندر کی گیمز چلتی رہتی ہیں کوئی سعودی عرب کی بات سنتا ہے کوئی چائنہ کی بات سنتا ہے کوئی امریکہ کی طرف آنکھیں کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی حقائق ہے ان سے بھی ان مو نہیں موٹ سکتے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو للکارہ جاتا ہے جیسے میاں نواشی للکارتے ہیں تو پھر وہ ان کے اپنے جو اندر کے رکھنے ہیں وہ تھوڑی دیرے کے لیے یونائٹڈ ہو جاتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ صورتحال انیس بھائی جو نظر آتی ہے وہ خاص طور پر پی ڈی ایم کی بات تو ہو رہی ہے مگر جو پشتون تحفظ مومنٹ کا معاملہ ہے وہ ابھی میران شاہ میں کچھ دن پہلے جو جلسہ ہوا اتنا بڑا اس کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں مرضی یہ نئے نام لے آئیں پرانے نام لے آئیں جو کہ جو نام آئیں بھی ہیں مصطفیٰ کمال بیٹے ہوئے ہیں فروق ستار بیٹے ہوئے ہیں خالد مقمود صدیقی بیٹے ہوئے ہیں وہ آج تک کیا بگاڑ سکے نظام کا اپنے ووٹ کتنے حاصل کر سکے حیدر عباس ریجوی چلے جائیں عباس جلیل بھائی چلے جائیں کوئی بھی چلے جائیں ندیم نصر چلے جائیں یہ کیا کر سکیں گے یہ ان سے بھی کم ڈیلیور کریں گے لیکن جو ڈیلیور کرنے کی بات ہے وہ مجھے پی ٹی ایم میں نظر آتی ہے پشتون تحفظ مومنٹ کیا بات کر رہے ہیں جی اور وہ سلسل میں میں چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر عثمان صاحب کی بات آئیے بات ہو جائے کچھ پشتون تحفظ مومنٹ کے حوالے سے جس کا اشارہ بھی طائر اسلام گورہ صاحب نے کیا ہے کہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ ڈاکٹر عثمان علی آپ کے فکری اور جسے کہنے چاہیے ایک پروفیسر ہونے کے ناتے آپ کے بڑے ان سے ایک لگاؤ بھی ہے اور آپ نے ان پر سٹڈی بھی کی بھی ہے شکریہ نیز بھائی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں طائر صاحب نے جس طرح کہا کہ 73 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں 73 سال سے یہ اونٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اسی سارے اسی انتظار میں کہ کس کورٹ بیٹے گا کبھی کہا گیا سیکولر سٹیٹ ہوگا کبھی کہہ رہے ہیں اسلامی سٹیٹ ہوگا کبھی کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونے چاہیے کبھی صدارتی نظام ہونا چاہیے کبھی پارلیمانی نظام ہونا چاہیے کبھی ڈکٹیٹر کچھ بھی نہیں ہوا تو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کورٹ بیٹ رہا ہے اور وہ کھڑا ہے کہ 73 سال سے کھڑا ہے اس میں دیکھیں مختلف اوقات میں مختلف مومنٹس ہاتی رہی ہیں اور اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں جو ہمارے سامنے چالیس سال سے ہم فاروق کر رہے ہیں ہماری جنرریشن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم مختلف اوقات میں دیکھ چکے ہیں مختلف حکومتی بھی دیکھ چکے ہیں ماشاللہوں کی بھی اور چوٹی پوٹی جمہوریتی بھی اور آج کی بھی یہ دیکھ رہے ہیں ایسے میں پھر ایک علاقائی مومنٹس ضرور اٹھتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ جو ہے وہ نیشنل پارٹیز کا آپ خاتمہ کر دیتے ہو وہ پارٹی جو کہ آپ کے سارے نیشن کو جمع کر کے کوئی بات کر سکتی ہو اس کو آپ اگر توڑ پورٹ دیتے ہو ایسے میں پھر آپ کے لیے پھر ایسی تحریکیں نکلتی ہیں جو کہ علاقائی ہوتی ہے کیونکہ پھر وہ علاقائی مسائل پر بات کرتے اور جس میں آپ بلوچستان کے بشمار پارٹی ہیں اس میں ہم شمار کر سکتے ہیں موجود ہے اس میں پی ٹی ایم آپ نے کہا پی ٹی ایم بھی اسی طرح وجود میں آئی جب وہاں پہ لوگوں کے عقوب نہیں دیا جا رہے تھے وہاں پہ لوگوں کے بنیادے عقوب قضب ہوئے وہاں پہ انہوں نے عجیب عجیب کام کیے ہیں وہاں پہ تو لوگ انہیں تنگ آکے کیونکہ نیشنل لیڈرشپ نہیں تھی ان کی آواز بننے کے لیے انہوں نے اپنی لوکل ایک لیڈرشپ جنریٹ کر دی اور اس لیڈرشپ وہ ان کے آواز بن گئے انہوں نے آواز پہنچائی لیکن اس میں بھی بشمارے سے مسائل آئے ایک تو یہ ہے جیسے ہم اسٹابلشمنٹ اسٹابلشمنٹ کیا فوج اگر ڈارے کام بات کرتے ہیں ان کے اپنی کانسپیریسیز ہوتی ہیں وہ اس میں لوگ انڈک کر دیتے ہیں پھر وہ ایسے مومنٹس گناہ کام کرنے کے لیے پہلے ان پر یہ کہا کہ یہ باہر کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پھر ان میں سے لوگوں کو کچھ آگے پیشے کر دیا پی ٹی ایم سے یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میری جیسے آپ کہیں تو میں اسی ایڈیا سے تعلق رکھتا ہوں پھر سارے ہمارے کامن فرینڈز اسی میں ہیں کیونکہ جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں یا جو وہاں کے علاقائی حقوق کے کیونکہ میں چونکہ اپنا تعلق سواد سے وہی سیچویشن ہماری بھی تھی جو کہ وزرستان کی تھی تو وہاں سے بھی یہ سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ان سے کچھ ٹیکنیکل غلطیا ہوئی ہیں کچھ ان کی ارگنیزیشنز کی ان سے غلطیا ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ مومنٹ اس سرہ نہ بن سکی جیسے آپ نے کہا بھی جو جلسہ ہوا ہے بہت بڑے جلسے ان کے ہوتے ہیں بہت بڑے فالورز ہیں ان کے لیکن ان کو وہ ارگنائز نہیں کر پائے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے دعوڑ کے آپ بات کرتے ہیں یا یوزی کے بات یوزی تو آج کل پھلکل سکرین پہ نہیں ہے کبھی پی ڈی ایم کیسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی اپنی ایسیت سے ہوتا ہے تو آج تک پی ڈی ایم بھی یہ نہیں دیکھر پائی کہ وہ سیاسی مومنٹ ہے کہ وہ علاقائی مومنٹ ہے کبھی ہو کہتے ہیں ایسیاسی ہیں تو یہ اس کنفیوجن میں وہ چیز بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے جو کہ بڑھ نہیں کہی تھی وہ میں بہت ایک ایسی مومنٹ بن گئی تھی جو کہ واقعی جیسے تاہرز آپ نے کہا اور آپ نے بھی کہا ہے بہت بڑا خطرہ اسٹبلشمنٹ ہوتا کیونکہ وہ بلکل وہاں کے لوگوں کی مومنٹ تھی اس میں کوئی دوسرا انصر شامل نہیں تھا پہلے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں افغانستان سے مل رہے ہیں انڈیا سے مل رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کو درائیت ہمکایا پھر اس سے بھی نہیں ہوا ہے پھر مذاکرات پہ آگئے تو وہ بھی کچھ ایسے ان کی لیڈرشپ کے ایک ایسے چیزیں چل رہی ہیں انٹرنلی ابھی تک وہ کوئی اپنا منوفیسٹو نہیں بنا سکے اپنا کوئی کانسیچوشن نہیں بنا سکتے اپنا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں بنا سکے جو کہ آگے آگے اور ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جلسے ہوتے ہیں جس سرین پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ ارگنیزیشن نہیں ہوتی جو کیس قسم کے مومنٹ کے لیے ہونی چاہیے اور تو کافی طریقہ دو سار ہو گئے ان کے ابھی تک ہونا چاہیے صاحب ایسا ہے کہ جلسے جن کو کرنے دیے جاتے ہیں تو ان کے جلسے ہو بھی جاتے ہیں اگر کسی کے جنازے کو اجازت دی جاتی ہے تو وہاں لوگ آ بھی جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو مضاحمت کا سامنا علاقائی تنظیموں کو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ چاہے وہ پشتون بیلٹ کی بات کر لیں یا شہری سندھ کی بات کر لیں بقاعدہ آپریشن کی صورتحال ہے تلاشی لی جاتی ہے شناختی کارڈ لے کے چلنا پڑتا ہے ایک مقبوضہ صورتحال بنائی جاتی ہے ایسے میں ان تمام پابندیوں کے باوجود بھی اگر لوگ نکل کے آ رہے ہیں تو یہ وہ ریاکشن ہے جو کہ لوگوں کے دلوں میں سالوہ سال سے ایک پناپ رہا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پشتون تحافظ مومنٹ کہیں گئی نہیں ہے پشتون تحافظ مومنٹ وہیں ہیں لوگ وہیں ہیں صرف اور صرف ابھی وہ ایک تھوڑا سا انہوں نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے جس دن یہ مضامت اپنا زور پکڑے گی یہ بہا کے لے جائے گی یہ میں آپ کو بلکل کلیر بتا دوں تائر بھائی ابھی ہم بات کر رہے تھے آفاق فاروقی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو تبدیلیاں آتی ہیں جیسے اب علاقائی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو میں کراچی کو شامل کروں گا کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے شہر ہے کہ معاشی شہر ہے تو آفاق بھائی کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیگر لوگوں کو انٹریڈیوز کرائے جا رہا ہے اور صاف واضح ظاہر ہے کہ وہ کسی کے اشارے پہ جاتے ہیں آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں آفاق بھائی نے جو تیزیہ پیش کیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ واقعی یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے تو لوگ بے شک اپنی بیٹوں بیٹی بولیاں بولتے رہیں مسئلہ وہیں کا وہیں ہے وہ جو میوزیکل چیر جو ہے سیمیٹی تریئرز کی اس کا پیٹرن وہی چلا آ رہا ہے ہم پشنون تحفظ مومنٹ کی بات کر رہے ہیں مہاجر مومنٹ کی بات ہم نے کی میں یہاں پہ ڈاکٹر تارہ چن نے خاص طور پر جو امریکہ میں ابھی اپنی بلوچستان امریکن کانگریس پارٹی انٹروڈیوز کروائی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی پاکستان میں جو بلوچ ہیومن رائس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ بول رہے ہیں میں چاہوں گا کہ افاق صاحب خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ذرا بتائیں کہ امریکہ کی یہ جو بدلتی ہوئی حکومت ہے اس سے پاکستان کی سیاست پہ ان کو کیا اثر پر نظر آئے گا یہ بھی میرا سوال ہے جو میں افاق صاحب سے جاننا چاہوں گا آپ کی معرفت یہ بہت اچھا سوال کیا طائب آپ نے مدرس سے پہلے میں جو آپ نے گھسٹو کی کہ گیٹ نمبر چار اور ڈیفرنٹ گیٹ بن گئے ہیں اصل مسئلہ پاکستان کی عوام ہے ان سب کو پتا ہے کہ یہ جتنے لوگ پیڈیم میں ہیں یہ اسی اسٹابشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں انہی کے پالے ہوئے مقبچے ہیں انہی کو پھر بوٹ ڈرمانا چاہتے ہیں یہ انجینئر ایک نئے انتخابات کروانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے اس کوششن سے لگیوینٹ ہے کہ یہ نہیں حکومت آئی اس سے کیا فرق پڑے گا دیکھے ڈیموکریٹ کے لیے ہمیشہ سے کرا جاتا ہے یہ جب بھی آتے ہیں پاکستان کو دباؤ کرتا ہے ڈو بول کا مطالبہ ہوتا ہے اس کی وجہ کہ ہمارے ہاں فیک ڈیموکریسی ہوتی ہے اچھا آپ کو مجھے سب کو پوری دینیوں کو پتا ہے کہ ڈیموکریس ہیومن رائیس کے چیمپنین ہے یہ اس کے پر زندہ رہی نہیں سکتے آج کے امریکہ میں جو بھی آدادیاں جس کا فائدہ میں بھی اٹھا رہا ہوں یہ ڈیموکریس کی دینی ہے یہ آئیں گے تو وہی سکیشن ہوگی چونکہ ان کو پتا ہے یہاں کے میڈیا میں سب چھپ رہا ہے کہ فوج پرویر کر رہی ہے سب کو پتا ہے کہ حکومت فیک ہے سب کو معلوم ہے کہ الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے ہیومن رائیس کی جو کنڈیشن ہے یہاں کے اخوارات میں یہاں کے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا میں سب کے سامنے ہیں تو بائیڈن کیسے نظر انداز کریں گے ایک بائیڈن کے الیکشن کمپین میں جو بہت قلیل پاکستانی ہیں ان کی محصصہ بھی دل دن پہلی ملتوب ہوئی تو انہوں نے اسے پوچھا کہ ہم کیا کہیں گے سوارات ہوں گے آرمی کے حوالے سے اور انڈین لا بھی اور صرف کرونا ڈانس پورس میں تین کو چیئر کر رہے اور کل وہ ٹینڈن کو لے کر آئے جو بجٹ کو سارا ڈیل کریں گی یہ سب ان کے سامنے تو وہ اپنی لا بھی پوری کریں گے انڈین جو ہے اور وہ بڑے لاوئل ہے بڑے پیٹر آٹ ہے انڈین کے حوالے سے یہاں پیدا ہوں سارے جتنے لوگ بھی محضود ہیں تو ہمارے ہمارے ایس کے حوالے سے جو اسیو اٹھنے جا رہے ہیں وہ انڈیا میں اٹھیں گے مگر انڈیا لاوپی بڑی ہے آپ کو امریکن سسٹر پتا ہے اچھی طریقے سے وہ دبا لیں گے کہیں پر اس کو کمپرمائز کروالیں گے مگر ہماری لاوپی بھی چھوٹی ہے اور نہ ہونے کے نابر ہے تو ہمارے ایسیو بڑے ہوں گے ایسیو بڑے سا روشنی ڈالیے گا آپ کوئی ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کیونکہ ہم میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو اثرات ہیں ہمارے خطے پر اس پر یہ بڑا امپورٹنٹ کیونکہ دیکھیں تبدیلی تو آ رہی ہے امریکہ میں لیکن یہ جو آپ ہمارے خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے امریکہ کے اس پر کیا اثرات ہوں گے یہ جو عمران خان نواز شریف اور یہ جو اتحاد چل رہا ہے پی ڈی ایم کا یہ یہ کیا ہے اس کے ریاکشن ہوگا اس کے بعد کوئی تبدیلیاں میں اس پر میں اسے بلکہ ڈیفرنڈ انداز میں دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے عثمان صاحب ایگلی کریں تاہر گورا کریں نہ کریں مگر میں سمجھتا ہوں جب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو ڈیفیٹ ہو گئی اغمارستان میں وہ پھاگ رہا ہے وہ فوجیں نکال رہا ہے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ جب فوجیں نکالنے کی جب سے انٹیبوش شروع ہوئی ہے اسی وقت سے یہ منظور پشتین سامنے آئے ہیں اسی وقت سے قوم پرستی کی لہریں اٹھی ہیں گریٹر پنجاب کی کہانیاں بھی آئی ہیں گریٹر خیبر پختونخوا اور اغمارستان کی کہانیاں بھی ہیں ملوستان کی کہانیاں بھی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خطہ ٹوٹنے جا رہا ہے اور امریکن میں بلکہ نام لکے کہہ رہا ہوں کہ امریکن اور ویسٹرن بڑی یہ سمجھتا ہے کہ اس خطوں کو توڑ کر ہی وہ زیادہ اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میرے آپ دونوں حضرات کی اس گفتگو میں میرا وہ سوال کھو گیا بڑے ہاتھیوں کی جنگ میں کہ وہ جو میرا شہر ہے کراچی اور آپ کا شہر ہے کراچی آفاق صاحب اس کا فیوچر جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر تھوڑے دن بعد ایک تجربہ ہوتا ہے کچھ انگریڈینٹس لائے جاتے ہیں ایک کھچڑی پکائی جاتی ہے اور ٹائن ٹائن فش کوئی ریزلٹ نہیں آتا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ہے ندیم نصرت واسع جلیل حیضر عباس ریزلی یہ سب جو ہیں ایکٹیو پلئیر آگئے یہ سب کچھ مل کے بھی وہ الطاف فیکٹر کو لوگوں کے دلوں سے ختم کر سکیں گے یہ کراچی نے پورے پاکستان کو دیکھیں کہ ہماری آرمی اسٹیویشمنٹ نے جو سب سے خوفنات اپنے خلاف کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ ہمارے ہاں پیدا ہونے بنج ہو گئی انٹلیکچل پیدا ہی نہیں ہوتا الطاف حسین کو دیکھیں مجھے نہیں پتتا ہے مورا کیسے نظر سے دیکھتے ہیں الطاف حسین اب قابل قبول نہیں ہے وہ نصیاتی ملید ہو چکے ہیں وہ ذہنی توازن اپنا اب ان کے حالات ہیں ان کے مسائل ہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نواز شیف کو اتنی طرح ہی کاٹنا پڑ گئی تو وہ شاید انہیں ٹٹین کرنا پڑ جائے جتنا الطاف حسین نے سا ہے تو جو موجود لوگ ہیں ان سب نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی نظرے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ بانج لوگ ہیں جو میں کہتا ہوں حالانکہ میرے دوست نہیں سارے مگر یہ ذہنی طور پر بانج ہو چکے ہیں یہ اسے ہٹ کے سوچتے ہی نہیں ہیں اور نئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہی ہے جب تک یہ خطہ اس طرح سے موجود ہے یہ فیڈال اگرے پلیس پچیس تیس سال تو میں اسے ہی دیکھتا ہوں اللہ یہ کہ آرمی یہ ٹیر کر لیں اسے احساس ہو جائے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور دیکھیں میرے نظریک تو یہ بہت خوفناک بات ہے کہ منظور پرشتین کے جلسوں میں پہلے یہ جو بردی ہے دہشت بردی ہے پھر وہ پنڈی منا رہا آیا پنڈی سے وہ ناہواز گجرام والا میں آیا اور وہ بڑھتا جا رہا ہے اور باجوا کے نام آگے نواز شیف ہی نہیں لیتے اب عمران خان بھی لیتا ہے چاہے وہ حمایت کو لیتا ہو میں کہہ سڑا پل لاکر کھڑا کر دیا ہے پوری آرمی اسٹیبلشمنٹ کو تو ایک جو ہے جو سولجر ہے جو چرہ پتلی دال کھاتا ہے اور اپنی جانری بارڈر پر دیتا ہے روز دو چار مرتے ہیں تو وہ بھی سوچتا تو ہوگا نا مجھے در یہ ہے کہ یہ بدنظمی کہیں فوج میں دیکھیں بدنظم ایک تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ فوج ان پورے نظم و نصد کے ساتھ کام کر رہی ہے ہر ادارہ ہم مانتے ہیں ٹوٹ چکا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فوج ان نظم میں ہے اس کا ایک ڈسکلن موجود ہے میں نہیں مانتا اس میں بھی فریکشن ہو چکے ہیں جس کی روز خبریں آتی ہیں اب ڈر یہ ہے کہ وہ فریکشن کہیں بلاسٹ کی شکل میں بند کی شکل میں نہ پھٹے کوئی بڑا حاصل نہ ہو جائے اور جب تک آرمی یہ ریلائنٹ نہیں کرے گی اگر یہ حاصل نہیں ہوتا نئی لیڈرشپ نہیں پیدا ہونے دی جاتی پاکستانی عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ یہ تو دیکھتے ہیں امریکن الیکشن ہوا انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہوا جو علاق میں جنگ بھی لڑ کر آیا تھا کینسل ہوا تو وہ بائیس پریزینٹ سے ریٹائر ہوا تھا مجھے اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کا علاق کرا لیتا وہ بائیڈن کانسلل بھی رہا یہاں تو آرسلہ انٹریڈوز کرا دی اب وہ بھی نائل صدر ہو جائیں گی کل محیم نواز کرائیں گی جو جن کا کوئی ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ نہ کچھ ہے مگم وہ نوازشیف کی بیٹی ہیں تو اگر پاکستانی حوام کوئی سکر نہیں ہے تو بیان آپ کیا کریں لیٹ می ایڈریس ون ایشو جو کہ آپ نے ریس کیا میں چاہوں گا طائر بھائی اور عثمان صاحب اس کو تھوڑا سا جواب دیجئے گا آپ نے کہا کہ الطاف حسین قابل قبول نہیں ہے اور وہ اس پکچر میں نہیں آسکتے اور لوگوں کو قبول نہیں ہے ماسس کو قبول نہیں ہے گراس روٹ سے نکلا ہوا کوئی بھی لیڈر کوئی کیوں نہ ہو اور وہ ایک تحریک کو ایک فلسفے کو لے کے چلنے والا انسان جسے کہتے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پکچر سے ہٹا دیے جائے طائر بھائی اور پھر میں عثمان صاحب سے بھی یہی سوال پوچھوں گا دیکھ یہ بات یہ ہے کہ جو افحاق بھائی نے اپنی رائے دی وہ ان کی رائے ہیں لیکن میری رائے ہے کہ الطاف حسین کے بارے میں یہ جو سخت اعتراضات ہیں جو افحاق بھائی سمجھتے ہیں یہ تو ان پر ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا دیکھئے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ایم کی ایم کے نام پر اور جو اب مزید جائیں گے جو بڑے اقل مند ہیں اور اگر ایز اپوز تو الطاف بھائی کے سمجھا جائے کہ یہ بڑے اقل مند ہے اور وہ نہیں ہیں اقل مند تو انہوں نے اب تک کیا ڈیلیور کر لیا کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے اور یہ سبی کے سبی لوگ الطاف حسین کے چھتر چھایا تلے ہی جیتے رہے فرینکلی اب آپ نے دیکھ لی جائے کہ ان کے پاس پبلک سپورٹ کتنی ہے دیکھیں الطاف حسین قابل قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بات ہے عوام کے لیے جو ان کی اپنی عوام ہے جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں چاہے اس کی کئی وجوہات ہوں فاروق ستار کے مقابلے میں الطاف حسین کو دس گناہ کیا سو گناہ زیادہ ووٹ ملیں گے اگر صحیح وہاں پہ الیکشن کروالی تھی اب میں یہ نہیں اس بحس میں نہیں جاتا کہ ان کی پرسنیلٹی کیسی ہے دوسرے کی پرسنیلٹی کیسی ہے میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات بتا رہا ہوں لیکن یہ تو خیر ہے میری اپینین لیکن جو باتیں عثمان صاحب نے کی خاص طور پی ٹی ایم کے حوالے سے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور میں اس بات کو اس لیے پہ آگے لے کر چلوں گا کہ ابھی افاق بھائی نے جو بات کی کہ جو حکومت وہاں پہ امریکہ میں بدلنے جا رہی ہے وہ اثر انداز بہت ہوگی اس ریجن میں اور اس کے ساتھ خاص طور پر افغانستان ایک وہ پین ان دا بیک والا معاملہ ہے پوری ویسٹرن ورلڈ کے لیے تو میں جاننا واقعی چاہوں گا عثمان بھائی سے کہ یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے نئی تبدیلیاں جو امریکہ میں بہرحال آ رہی ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا چونکہ عثمان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پشتون تحفظ مومنٹ کی وہ حیثیت نہیں رہی یعنی آئیڈیالوجیکل اور آرگنائز لیول پہ جس سے اس کا آغاز ہوا تھا بڑا امپورٹنٹ نکتہ انہوں نے اٹھایا تو عثمان صاحب سے میں آپ کی معرفت جاننا چاہوں گا کہ اس جو نئی سوٹے حال ہے پی ٹی ایم کی اس سے افغانستان اور پی ٹی ایم یا کے پی کے جو آگے کے تعلقات ہوں گے وہ کیسے جائیں گے اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعلقات کیسے جائیں گے ٹھیک جی آف عثمان بھر جی آہ صاحب دیکھیں ہمارے پختون پاک ایک بڑے مقصود سے حالات ہے آپ اس کو اگر ایریاز میں تقسیم کریں آپ جیسے دیکھیں وہاں پہ ایک ڈی اے خان سائٹ کی جو جو ایریہ ہے پھر آپ نیچے ہیں بنو کی طرف آئے پھر کوارٹ اور پشاور اس کی اپنے ایک حالات ہیں پھر جب آپ آ جاتے ہیں مردان اور ثوابی اس سائٹ پہ پھر آپ سوات اور دیر کی طرف پہ چلے جاتے ہیں اسی طرح جب آپ ہزارے میں جاتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ان کی ایک ہمیشہ وہ رہی تھی ہے اب جیسے ہزارے میں دیکھیں ہمیشہ ایک مسلم ڈیو کی بڑی سٹرانگ وہاں پہ ایک اورڈ رہا ہے اور ابھی تک ہے وہاں پہ یہ پی ٹی آئی نے ابھی کچھ لیے تھے لیکن وہ الیکشن جیسے تھے تو آپ سب کو پتا ہے اسی طرح پشاور کی جو ہے وہ پالیٹیکس وہ میکس ہے جیسے این پی کے وہاں پہ اچھی خاصی ایک فالوئنگ ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہے مسلم ڈیو کی بھی ہے وہاں پہ پی ٹی ایم کو کو کوئی خاص پیشاور سٹی کی میں آپ کو اگر بات کروں وہاں پہ ان کی کوئی ایسی ان کو پذیر آئی نہیں ملی تھی ینگ سر میں ان میں فالوئر سے یا کچھ سپورٹرز تھے لیکن اس حد تک نہیں تھے جیسے کہ ان کو وہاں پہ وزرستان سے ملے ہیں یا ڈی اے خانوں اور ملو سے ملے ہیں سوات میں ان کو تے اچھے خاصے لیکن جیسے میں نے ان کو کہا کہ وہ ان کو ارگنائز نہیں کر سکے پھر یہ جو نعرہ تھا یہ جو اس میں ایک چیز ہوئی ہے یہ نعرہ بہت پہلے سے آیا تھا جو سیونٹی سیون سے ایک چل رہا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وردی ہے لیکن پہلی بار اس کو روڈوں پہ لے آئی کہ یہ جو دیشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی اور بڑا پاپولر نعرہ ہو گیا ہے خاص کر یوت میں وہاں کے اور گلی گلی پھر یہ اسلامباد پہنچا پھر سپریم کورٹ آئے کورٹ میں بھی یہ نعرے لگائے گے لیکن وہی نعرہ اب جو ہیں وہ گلی گلی لگ رہا ہے اب پیڈیم بھی وہی نعرہ لگا رہی ہے ٹاریکلی انڈاریکلی بلکہ ٹاریکلی لگا رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں وہ فوج ہی کر رہی ہے پیچھے فوج بیٹی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ آہ وہ کر رہی ہے تو وہ نعرہ بھی ایک لحاظ سے ایک پبلک نعرہ ہو گیا نعرہ تو یہ بھی لگ رہا ہے وہ لہ روبر افغان والا جو نعرہ ہوتا ہے وہ بھی تو لگی رہا ہے نا دیکھو اس میں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو پی ٹی ایم کی اگر ہم خصوصی بات کریں ان سے میں چونکہ شاید آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں ان سے بہت بڑی سیریس غلطیاں ہوئی ہیں جو ہم مختلف وقت میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں سارے ہمارے دوست ہیں وہاں پہ جو ہمارے جتنے بھی پروگریسیوس آتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ایسا کلیر ایجنڈہ نہ دے سکے ان سے بار بار کہا گیا کہ بھئی آپ ایک کلیر ایجنڈہ دے دے کہ آپ کیا چاہتے کیا ہو آپ پاکستان کے جنڈے کے اندر پاکستان کے آئین کے نیچے اپنے احقوق چاہتے ہو ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی چاہتے ہیں بی ٹی ایم جب بائر آئی تو ان کو جو سپورٹ ملا افغانستان سے پوری دنیا میں جو افغانستان کے ہمارے دوست تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا لیکن انہوں نے پھر آئی جیک بھی کر لیا اور پھر اسٹبلشمنٹ کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے ان کے اگینسٹ استعمال کیا کہ یہ پاکستان کی کوئی انڈیجنس مومنٹ نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر کوئی مومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ بائر سے اور افغانستان کے ساتھ ان کے لنگ سے اور انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے پھر وہ کچھ لوگ ایسے تھے کنٹرول نہیں تھا انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کیلئے اس کو استعمال کیا بہت سارے لوگوں نے اسائلیمز کلیم کر لیے بہت سارے لوگوں نے اور بہت ساری چیزیں کر لیے تو پی ٹی ایم کا جو ایم ایج تھا جو آج سے ایک سام پہلے تھا جو وہ بنی ہیں اس کے بعد چھے مہین ابھی وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہی نعرہ ایم پی بھی لگا رہی ہے اچھا وہ سب سے بڑا جو ایک ہوا آیا تھا کیونکہ ایک پختون کی مومنٹ تھی تو عوامی نیشنل پارٹی کو ایک ہوتا کہ ان کو وہ ٹوڑ رہی تھی یا ان کے لوگ وہاں پہ جانے کے زیادہ چانسے ہزارے سے تو دیکھو کسی نے جانا نہیں تھا مردان اور ثوابی سے بھی بہت کم جو انٹرلیکشوال پوچھتے ہیں وہ گئے ہیں لیکن پبلک میں ان کی کوئی ایسی خاص مجھے نہیں یاد پڑ رہا انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے جلسے کی ہوں گے یا پروسیشن لیکن کوئی بڑا نہیں کر سکے ان کے جتنے بھی بڑے جلسے ہوئے ہیں وہ یا بنو میں ہوتے ہیں یا وزرستان میں ہوتے ہیں انہوں نے اسلامباد میں کہا تھا وہ شروع میں لیکن وہ چیز وہ مینٹین نہیں رکھ سکے تو جو ایک مومنٹ بنی تھی اور جو کہ بہت آگے بڑھنی چاہیے تھی کیونکہ وہاں کے لیے یہ ایک آواز تھی خاص کر یوتھ کے لیے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں جو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پروفیسر ہمارے عثمان علی صاحب مجھ سے پوچھ رہا ہوں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو پشتون کا جو ایک ریلیونس ہے مومنٹ کا میں بہت آگے اگری کرتا ہوں خاص کر جو عثمان صاحب نے کہا بلیشو بھا یہ تو وہاں سے بھی ہے میں عثمان صاحب کو ایسے ہی بتا دوں میری پیدائش کوہٹ کی ہے میرا آدھا خاندان کوہٹ نہیں رہتا ہے ابھی تو میں بھی تھوڑا سا سمجھتا ہوں بشاور میں میرے اشتار رہتے ہیں دوست رہتے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں پشتونوں کا نائنٹین پرسنٹ حصہ ہے آرمی میں ڈائیٹ اور ابھی دس سال پہلے تک سیویل سیویسیز میں بھی بہت بڑا حصہ تھا جو کم ہوگی ہے تو جو پنجاب کی سیٹویشن ہے وہی وہاں پر پشتون آبادی میں پاکستان کی حصیت ہے اور یہ درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کی ناکامی سب سے بڑی یہ ہوئی مندود پشتین آب کمپنی کی کہ راو انمار کو وہ کچھ مل کروا سکے جبکہ انہیں لکی بللہ محسود کا کیس وہی کا وہی دھرا ہوئے وہی وہی راہ یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور اس سے اس کا اندازلی وہ بڑا کرتے گئے مگر اپنے جو بیسک تھا اس سے حرکتے چلے گئے رومانس ہے مندود پشتین حیران کن طور پہ پشتین دڑکیوں کا بھی مگر آج سے ایک سال پہلے میں جتنا آگے دیکھ رہا تھا اب اس سے بہت پیچھے ہیں اب ان کے جرسوں کو میں بھی ہور سے اتنا نہیں دیکھتا جیسے میں پہلے دیکھتا تھا وہ پوتی تھی کہ وہ کراچی میں جرسہ ہوا تو کراچی کی جو کہنا چاہیے سویل پاپولیشن تھی اور انجیوز تھے وہ بھی پہنچ گئے ہیں اب اسے باق کروں انہوں سب کہتے ہیں تو انہوں نے اس پہ بھی آلموس توڑ دیا ہے منظور پشتین خود کوئی بہت بڑے انکلیکچر بھی نہیں تھے میرے خیال میں اس میں اے این پی اور جمعیت اور انہائی اسلام اور ساری پارٹلوں نے مل کر ان کو کمزور کیا ہے ان کے قریب جا کر دلچسپ بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اہدار علی ہوتی یہ تو کہتا ہے کہ منظور پشتین میرا بھائی ہے میں کہا پولیٹیکل کلیش بھی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں ان کی سیاست بھی دعاوں پہ لگتی ہے تو پھر جب اخوانستان کا ان سے ریلیٹ کیا گیا تو اس سے بھی ان کو بہت بہت لقصان پہنچا پھر جو اوورسیل میں ان کے لوگ ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں خاموش ہوئے ہیں بڑے پہمارے پر خاموش ہوئے ہیں جو بہت حیران کن ہے یا تو آپ اپنے اختلافات بڑھیں ہیں کہ کوئی وہ میرے علم میں نہیں ہے اور وجہ کوئی تزارتی جو اسفان صاحب جب یہ کہا کہ ان کا جو ایڈیلیسٹک پوائنٹ اف یو تھا اس کو انہوں نے کوئی پراپر فیزیکل شیپ نہیں دیا جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے اور مجھے فوری طور پہ پی ڈی ایم میں خاص کر دیس طرح سے مولان صاحب زمان ان کو الگ کیا بوزن دعوت کو اور وہ منظر سے غائب ہو گئے اس سے اور نظر آتا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ سے پی ڈی ایم میں یہاں پر بھی صلاح کی ہے کہ جناب منظور پشتین کمپنی کو آگے نہیں آ دیتے اچھا اب آخر میں ہم آتے ہیں ماسٹر آف یوٹن عمران خان پہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس کی وجہ کیا ہے آج کل بڑا گرمہ گرمی ہے کہ عرب ممالک یو اے ای اور اسرائیل تعلقات اور یہ سب کچھ چل رہا ہے او آئی سی میں اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ باتیں گرم ہونا شروع ہیں ایک کارڈ مارکٹ میں پھیکا گیا ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تاہیر اسلام گورا صاحب عمران خان نے کلیر کٹ کیٹیگورکلی کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کی تقریر کی روشنی میں جب تک فلسطین کو اس کا حق نہیں مل جاتا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے یہ ابھی آج کا ان کا اسٹانس ہے اور کل کو کیا ہوگا یہ مجھے بھی پتا نہیں اور آپ بھی کوئی نویتہ خود عمران خان کو بھی نہیں بتا آپ اس کو کیسا دیکھیں گے مجھے نہیں پتا کہ قائد اعظم نے کب فلسطین کے ایشو پر کوئی بات کی تھی قائد اعظم کے حوالے سے ایسے ہی بات ہے کہ جیسے وہ غیر مصدقہ حدیث سامنے آ جاتی ہیں کمزور والی ہے جن کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہوتی کنفرمیشن موجود نہیں ہوتی اسی طرح قائد اعظم کے بیانات بھی جب ضرورت ہوتی ہے وہ گھر لیے جاتے ہیں اور جو موجود کچھ بیانات ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کر کے وہ پیش کر دی کچھ کو غیب بھی کر دی ہاں وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک رہا ہے جس نے اب ابھی بھی ہے جس کے پاسپورٹ پہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے یعنی یہ حیرت کی بات ہے اور فلسطین کے حوالے سے ہم نے ایسے ہی اپنی بات اٹھائی لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی فوج نے فلسطینیوں کو کتنی بڑی تعداد میں مارا تھا یہ جب جب گراؤنڈ ریالٹس کی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پھر یاسر فات تو پاکستان آتے نہیں تھے وہ تو ساری زندگی عبارت ہی جاتے تھے ایک ہی سوٹ میں رہتے تھے اور ان کے سوٹ کیس میں پانچ سو ملین سے ایک بلین ڈالر تک ہوتا تھا تو ہم ایسے ہی وہ مامے بنے رہتے ہیں اب یہ ہے کہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان فنینشل کرنچ میں ہے کوئی اور تبدیلی پاکستان میں آئی ہو یا نہ آئی ہو اسٹیبلشمنٹ وہی کہ وہی ہے میوزیکل چیر وہی کہ وہی ہے پالیٹکس میں لیکن سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان کے ایکنومک جو ریسورسز ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں پہلے سے جو مدتیں ملتی تھی وہ نہیں مل دی اس وجہ سے اب پاکستان مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی نے کسی مقام پہ جا کے یہ تسلیم کرے گا چونکہ عربوں کا دباؤ ہے عرب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان قربانی کا بکرا بنے اور پاکستان بنے گا اور تسلیم کرے گا اور جب یہ تسلیم کرتا ہے تو پھر کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو پاکستان فلسطین کے ساتھ ایکویٹ کرتا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے پاکستان کے سطح پر تو مجھے تو یہ منظر نامہ یوں نظر آتا ہے ویلیڈ پوائنٹ ہے افاق صاحب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے افاق فاروقی صاحب میں برکل تائم بورا سے بھی کرتا ہوں کہ ایکنومک سیچویشن یہ ہے کہ پینڈیمک کے بعد اور جو دیکھیں جب بھی ترقی کی خوشانی کی ایکانومی کی نشانی ہے کہ پروسپیریٹی کیسے آتی ہے کہ امن ہو پولٹیکل ایشوز سیٹل ڈاؤن ہو تو آپ کے امن بھی نہیں ہے پولٹیکل ایشوز بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہے ایک کیاس ہے میں ڈالر کو اگلے دو تین ماہ میں دو سو روپے پہ جاتے ہیں دو سو روپے پہ جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت بہت احرام سے جائے گا ابھی تو دیکھیں حج بند ہے عمرہ بند ہے انٹرنیشنل ٹریول بند ہے تو جو ڈالر باہر نکلتا تو وہ جا ہی نہیں رہا کہیں لوگوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس لیے وہ سسٹین کر رہا ہے اور جو ایکانومی روز بتا رہے ہیں خود اسٹیٹ بینک بتا رہے ہیں کہ ٹو پائنٹ ٹو مائنس میں ہے مطلب اس سے زیادہ برا حل کیا ہوگا پھر آپ کی کوئی امپورٹ میں کوئی ایکسپورٹ میں کسی چیز میں کوئی ادافہ نہیں ہوا کوئی آپ نے نئی چیز نہیں بنائی ہے وہ ایک کارٹن بیس ہے کارٹن بھی اب یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ امپورٹ کر کے لے کر آنی ہے تو معاشی طور پر بدال ملک معاشی طور پر بدال ملک میں اتنا آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری عادت ہے کہ ہم سو پیاس کھا کے پھر سو جوتے کھا کے پھر بات مانتے ہیں لاکھ یہ چائنیز بلاک میں چلے جائیں امریکن کی مرضی کے بغیر اور یورپ کی مرضی کے بغیر یہ ہل جل بھی نہیں سکتے انہیں فائنالی ماننا پڑے گا پانچ سے چھے ملین لوگ سہونڈی عرب میں میڈل ایسٹ میں ہیں وہاں کی خبریں آپ نے سننی ہوگی کہ ان کو روک روک کے کہا جا رہا ہے کہ کب سے تھے یہاں اور کب جا رہے ہو تو یہ پوشن بڑے پیوانے پہ ہو رہی ہے آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے پاکستان میں ایک امران خان اور ایک حامد میر وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو امران خان کے سامنے دام بچھا دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ان کے حالات تھرامرہ شروع ہوئے جی تو عثمان صاحب امران خان جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ماسٹر آف یو ٹرن اور ہم سب کو ایک کلیر نظر آ رہے کہ ایک یو ٹرن سامنے آنے والا ہے جہاں سے یہ اپنا کشمیر سے لیفٹ لے کر یہ جو مڑیں گے تو سامنے فلسطین اور فلسطین سے گزر کے اسرائیل آئے گا جہاں پہ نیتن یاؤ کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہوں گے دو یو سی داٹ ہپننگ ان فیچر یہ انیز بھائی پہلے تمہیں آپ کے یہ قویسٹن سے یہ اتفاق نہیں کرتا کیونکہ دیکھو یہ تو آپ اچھی طرح جاتے ہیں کہ وہاں پہ عمران کی یا کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی کسی بھی خارجہ پالیسی میں کوئی ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی نہ خارجہ پالیسی بنا سکتی ہے اور نہ وہ چلا سکتی ہے وہ ایک چولی جو لوگ چلاتے ہیں یا بناتے ہیں وہ پاکستان کی فوج ہے اچھا عمران نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اس کے جو ایسیت ہے تو میرے خال میں کسی بھی کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ عمران کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ وہ تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا بیانات کے حد تک تو چلے چھوڑ دیں فوج کی جو ہے وہ بھی ہے سب کو بتائیں کہ فوج کی پولیسی کہاں سے چلتی ہے وہ کس کے کہنے پر فارن پولیسی بناتے ہیں کس کی کہنے پر جب تک دیکھیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم سعودی عرب کام پر بہت بڑا انفلوئنس ہیں کل بھی تا آج بھی آئندہ بھی رہے گا کیونکہ ہم بھوک ہیں اور ہمیں وہاں سے سب کچھ ملتا ہے پھر سعودی عرب ایک بروکر کا رول پلے کر رہا ہے دنیا میں وہ امریکہ کے ایک بروکر ہے جو آج کل جو اس خطے میں جو ساری چیزیں چل رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ سعودی عرب کر رہے ہیں امریٹس کر رہے ہیں ان کے جو سارا پریشر وہاں سے آتا ہے یا جو بھی پالیسی ان کو بنا کے دی جاتی ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں وہ پھر وہ پالیسی آگے ہمیں آہ فارورڈ کر دیتے ہیں نہیں وہ تو ہم نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا کہ اب امریکہ پاکستان سے بھی ڈائریک بات نہیں کرتا اب وہ میسنجر کے ذریعے جو گفتگو ہوتی ہے تو آپ کا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے یہاں پر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی ہماری کوئی ڈیپنڈنٹ پالیسی ہوتی تو اس میں یہ بے عسام کر سکتے تھے کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی کوئی آپ کا پارلیمنٹ ہوگا اس میں کوئی چیز پیش ہوگی اسے اپروول لیں گے سینٹ میں جائے گا آپ کے وہ سیچویشن ہے ہی نہیں کہ انہوں کی تو خیر بلکل نہیں ہے وہ تو ساری دنیا پتا ہے کہ اس کے جسے زا ایک کٹکو دینے میں جو اس پہ تھوڑا سا زور دے رہا ہوں امران کا مجھے معلوم ہے کہ کیا حصیت ہے ایک پپٹ کی کیا حصیت تھی لیکن یہ جو کارڈ ہے اسرائیل کا یہ بڑا نازک کارڈ ہے اور پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے دلوں کے بڑا نزدیک کر دیا گیا ہے انتہا پسندی نے تو چاہے فوج تسلیم کر لے چاہے امران خان کر لے عوام تسلیم نہیں کرے گی تائر اسلام گورا صاحب this is the reality and we have to accept it نہیں دیکھیں عوام بھی تسلیم کر لیں گے میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں عوام بچہری کسی بھی ملک میں جو ہوتے ہیں بھیڑ بکریوں ہوتے ہیں ان کو میڈیا کے چابق سے اور خاص طور پر پاکستان کی جو آرمی ہے فوج جو ہے وہ وہ بڑی فیورٹ عوام کی ہم مانے یا نہ مانے ٹھیک ہے وہ فیورٹ بھی ہے ان سے love hate کا رشتہ چلے یوں یوں کہہ لیے تو وہ چلتا رہتا ہے تو وہ جب آقا کہے گا تو بکریوں سارے مان جائیں گے تو مجھے کوئی مشکل نہیں لگتا مجھے آفاق بھئی آپ اس سے agree کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کا بھی اپنے ایک narrative ہے اس کا بھی اپنے میں پارشل اہری رہی رہتا ہوں اپنے تاہر مورا کی حطوث ہے کہ جو آرمی ہے وہ پنجاب کے ایک خاص مخصوص علاقے میں اب وہ فیورٹ رہ گئی ہے اور شاید فیبر پختون فام ایک تھوڑا سا کوئی چھوڑا سا سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہوگا سندھ میں اور گروچستان میں تو ان کا کوئی نام نیوہ نہیں ہے خوف سے چھپ ضرور ہیں لوگ مگر آپ فوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف ایک پوشٹ لگا کے دیکھ لیں آپ کو جتنے گالی بکنے والے محبے بتانائیں گے وہ سب پنجاب سے ہوں گے بلکل کوئی ایک سندھی نہیں ہوگا کوئی اردو سپیکنگ نہیں ہوگا کوئی پشتون نہیں ہوگا بلوچی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نامنک اراد میں سے تو اب یہ تو ہے فوج کی کنیشن مگر یہ درست ہے کہ پاکستان کی میجر دیکھیں پالٹکس میں میٹر کرتی ہے آپ کی میجر آبادی وہ ہے شہری علاقوں کی اور مولوی میٹر کرتا ہے مولوی نائنٹی پرسنن سعودی عرب کا پالا ہوا ہے اب اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اگر کل تاہی گورا نے اسوان صاحب نے آپ نے نوٹ کیا ہو کہ سیریا میں اسرائیل نے بمباری کر کے انیس لوگ مارے وہ سارے کے سارے پاکستانی شیعہ تھے جو ڈاؤنشی نے خبر دی ہے اس میں یہ کہ وہ ٹوٹل شیعہ پاکستانی تھے اور ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستانی شیعہ جو ہزارہ ہیں ایک سریعت میں جو کوئٹا کے مشہور لوگ ہیں وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں تو 30% 25% مجھے نہیں پتا 20% شیعہ پاپولیشن ہے وہ اپنے آپ کو 40% کلیم کرتے ہیں وہ ایران سے جڑے ہوئے تو وہ آپ کو روکتا ہے کہیں پر تھوڑا سا مگر فوج کو آخری فیصلہ سعودی عرب کے کہنے پر اور یہ اسمان صاحب میں بہت اچھی بات کی کہ بیسکلی تو سپورٹس میں نے سعودی عرب وہ تائر اسلام نورا کے اور میرے ایک بہت اچھے دوست جو بہت سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا جب وہ یہ امیسر تھے کہ بنگلہ دیش کو سعودی عرب نے کوئی چھوڑی سی گرانڈی کوئی چانچاس میلین ڈالر کی تو ہمارے امیسر نے بھی کہا کہ ہمیں بھی دے دو تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے کہہوا دو تو وہ چھوڑی چھوڑی گرانڈ بھی کرتے نہیں ہوتی سعودیہ کو تو امریکن سے پوچھ کے دیتے ہیں تو بلا شباب کہ وہ تو ان کے ایجنٹ ہیں وہ ہی سارا کام کریں اور وہ بلکل تیار بیٹھے ہیں آپ کو مولوی ان سے جڑا ہوا ہے ایک شیعہ سیگمنٹ ہے آپ اس کو کیسے کرتے ہیں یہ کیسے سمجھاتے ہیں میڈیا کی چابک سے یا دوسرے ماملات لے دے کے بھی کرتے ہیں یہ نہیں پتا ہمیں ایکسپ کرنا ہے جتنی جلدی کرنے ہوتا بیٹھتے ہیں اور شیعہ سیگنٹ میں کوئی مضاعت نہیں لے بلکل آپ نے بڑی دلچسپ آخر میں جو گفتگو کی جس میں آپ نے پاکستان کے سفارتکار کا ذکر کیا تو میں صرف یہی کہوں گا آپ نے نام بھی نہیں لیا تو میں بھی نہیں لیتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا اس حقانی نیٹورک کو تو پاکستان نے اپنے دل کے قریب رکھا اور جس حقانی نیٹورک نے پوری دنیا میں اس کو فوائد پہنچائے اور دنیا سے اسلحہ کی خریداری کرائی افسورت دلوائے اس حقانی نیٹورک سے پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ محبہ وطن کا ایک گلہ رہا تائر بھئی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں کیا اور نام لوں نہیں نام لے بھی لیں تو کوئی فرق نہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر غداری کے میعارات انٹرسٹ کی بنیاد پر ہیں ایگو کی بنیاد پر ہوتے ہیں انٹرسٹ اور ایگو ایک ساتھ چلتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے کہ تہتر سال سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں تو اپنی بات وہیں پہ ہی کنکلوڈ کروں گا عثمان صاحب کی آخر میں رائے دے لیجئے کہ جہاں سے بات چھڑی تھی میوزیکل چیئر ہے پالٹکس کی خاص وہی چل رہی ہے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی کوئی تبدیلی نظر نہیں آرہی آخر میں میں چاہوں گا کہ ہم ایک راؤنڈ چھوٹا سا لگا لیتے ہیں آفاق پارکی سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاست کروٹ لے رہی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نتیجہ خیز انجام تک جائے گی منطقی انجام تک جائے گی آفاق پارکی صاحب کوئی بھی تبدیلی آجائے نئے انتخابات کرمالے پی ڈی ایم کے حوالے سے یہی ریسٹیٹرس کو کنٹینیو کرے گا تو آصفہ بھٹو بھی کچھ نہیں کر سکتی بلاول بھٹو بھی مریم نواز بھی کچھ نہیں کر سکتی دیل کر کے آئیں گے تو کیا کر سکتی صحیح بات ہے تو یعنی کہ ایک اور پپٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آنے پر جو کہ ہمیشہ صحیح میں نے کہا میں کہ سٹیٹرس کو کنٹینیو کرے گا چہرے پھر بدل جائیں گے پرانے آ جائیں گے پھر عمران خان سڑکوں پہ ہوگا کافی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان کو انڈرسٹری میٹ کر رہے ہیں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف اور پیپرز پارٹی کی کرپشن کی کوپ سے پیدا ہوئی ہے یہ تحریک انصاف اور اس کا ورکر بہت خوش تہل ہے یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ دو سال دھائی سال وہ اس کی حکومت بڑھا دی گئی وہ یہ نہیں مانے گا کہ انہوں نے مینیجمنٹ صحیح نہیں کی تھی وہ دوسر گوڑ گورننس نہیں کر سکے تھے وہ یہ کہیں گے کہ انہیں الڈھا کے رکھا جیا اور سالش کی گئی پھر فوش کے خلاف یورپ بار دی ٹھیک جو عثمان صاحب آخر میں پتائیے گا کہ نواز شریف کا جو نیریٹیو ہے جہاں وہ کھل کے باجوہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اسٹینڈ کر پائیں گے جی دے کہ ان کے پاس اور دوسرا کوئی آپشنی نہیں ہے اگر اس بار بھی پہلے تو میں آپ کی اجازت سے حفاق صاحب نے جو بات کی ہے ابھی میں ریسنلی جب گیا تھا دو چار چھے مہینے پہلے تو میں جن کے اس پرپس کیلئے بھی گیا تھا میں پشاور سے سواد تک اسلام آباد تک تو جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہو جاتے تھے یا بیٹھتے تھے تو میں یہ قویسٹن ضرور پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا حال ہے آپ یقین کریں مجھے کوئی نہیں ملاتا جو کہ عمران کو سپورٹ کر رہا تھا عام آدمی کی میں بات کر رہا اسٹیشن پہ ہو چاہے اس کی ریزن یہ تھا کہ وہ بیچارے اب بھوک سے بھوکیں پہ وہ آگئے ہیں فاکوں پہ بات آگئی ہے تو اس کی وہ سپورٹ نہیں رہی اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے اگر جب گورمنٹ چلی گئی تو میں آپ کو یہ بلکل میرے یہ بات یاد رکھے کہ آپ کو پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی نظر نہیں آئی یہ کیونکہ وہ جس طرح بنائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ادھر سے جوڑ کے ادھر سے تھوڑ کے وہ خود بھی ایک بکر جائی گی تو میں نے نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ آگے کچھ کر سکے پھر کرپشن اور یہ جو مہنگائی یہ سارا وہ اس نے تو اپنے ریکارڈ توڑ دی ہے جہاں تک آپ کی باتیں دیکھیں میں اس میں ایک پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں پی ڈی ایم کی گورمنٹ میں نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے دیکھو جو بیانیاں اس وقت سامنے آیا ہے اور جو لوگ اس کو لبیک کہہ رہے ہیں اس پر آپ دیکھیں جلسوں کو کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پر جلسے خود ہو رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اس میں لوگ شرکت کر رہے ہیں یہ روک رہے ہیں وہ نہیں رک رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ عام آدمی بھی یہ آپ سوچنے پر مجبور ہے کہ یار یہ 73 سال سے جیسے تاہیر صاحب نے کہا یہ اونک کڑا ہے یہ کسی کروٹ تو بیٹھ جائے اب یہ جو چیز جو انہوں نے آگے لے کے بڑھے ہیں ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے اگر انہوں نے اس بار کمروائز کر لی تو آپ کی قیم کریں کہ پاکستان سے سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا نہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن رہا ہے نہ مسلمی کے پاس آپشن رہا ہے نہ مولانا صاحب کے پاس یہ آپشن رہا ہے نہ دوسرے پارٹن کے پاس یہ آپشن رہا ہے کہ وہ اسٹبلشمنٹ کے کہنے پہ دوبارہ کوئی ایسی گورنمنٹ بنائیں گے جو کہ اسٹبلشمنٹ کے کہنے پہ چلے گی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہنڈڈ پرسن نہیں تو میرے حال میں سکسٹی پرسن کوئی ایسی تبدیل آئے گی کہ جو پارلی میں آن ہوگا وہ پہلے سے زرائے انڈیپنڈنٹ ہوگا اور وہ آپ نے کوئی ڈیسیزن کریں گے اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو آپ کیقل کریں کہ ان پارٹیوں کا خاتمہ ہو جائے گا پاکستان کے پارٹیکس سے کیونکہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اسی بیانیے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بس بہت ہو چکا اس فوج نے تریتر سال اس مل کو لوٹا ہے اس فوج نے اس تریتر سال سے اس مل کا احتصال کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ زیادی کی ہے ہر لیڈر کو انہوں نے قتل کیا ہے قیدازم سے لے کے آج تک جو یہ قتلیام کرتے ہیں قیدازم کو قتل کیا ہے قدرخان کو مارا بھٹو کو مارا بینظیر کو مارا ان کے بائیوں کو مارا بکٹی کو مارا یہ باقی جتنے بھی دماغیں ہوتے رہے ہیں یہ آرمی پبلسکول کے جو واقع ہیں سب میں یہ ملوئے سے داریکلی انڈاریکلی سب اس میں ملوئے سے تو لوگ جو یہ بائینیا کے ساتھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بہت ہو چکا خدا کے لیے اب ایکسائٹ پہ چلے جاؤ افاق صاحب نے اس وقت بات کی میں اس سے بالکل متفقیق ہوں کہ وہ فوج وہ یونائٹڈ فوج نہیں رہی ہے اس میں بھی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ہم بھی سن رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بہت بڑا پریشر ہے کہ بس کر دیں ہم بادروں پہ ہم مر رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے تو وہ بادروں پہ اور اس پہ شہید ہو رہے ہیں گالیاں بھی ان کو پڑ رہی ہے چند جرنیلوں کی وجہ سے چند ان لوگوں کی وجہ سے جو لوپ مار کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اب وہ بھی ریالائز کر لیں گے اور وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے کہ وہ ریالائز کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کی دفاع کے لیے ہم ہیں ہم مر رہے ہیں لیکن گالیاں بھی ہمیں پڑ رہی ہیں چند لوگوں کی وجہ سے جو کہ ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں کوئی جزیرے لے رہا ہے باہر رہ رہا ہے آپ مجھے کسی ایک آرمی چیف کا نام بتا دیں جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہ رہا ہے جیرنی کوئی بھی نہیں رہ رہا آپ کو پتا ہی کسی کا تو یہ سارے لوگ اب ریالائز کر رہے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیو نے بھی کیا اور میرے خال میں فوج کے اندر سے بھی یہ بات ریالائز ہو رہی ہے کہ یہ ملک کیا وہاں میں یہ ایک دفعہ غلطی کریں گے دوسری بار کریں گے ترسری بار کریں گے چوتھی بار یہ صحیح یہ دیموکریسی طرف چلے جائیں گے اگر یہ نہیں ہوا تو میرے خال میں یہ ملک جس دہانے پر کڑا ہے اس کے بعد پھر وہی ہوگا کہ ٹھوٹ پھوٹ ہوگا اور ٹھکڑے ٹھکڑے ہو کہ اخدا رفعہ صاحب یہ ختم ہو جائے گا یہ وقت آپ کو چاہے گا اسمان صاحب میں اس کو یہاں ختم کروں گا اپنی بات کو کنکلوٹ کرتے ہوئے تیرسلم بورا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ افاق فاروقی صاحب نیویارک سے جوائن کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور مسیس آگا انٹاریو سے پروفیسر ڈاکٹر اسمان علی صاحب نے جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو بات کی کہ کوئی پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین شکن لوگ ہوتے ہیں جو آئین توڑتے ہیں جو آمر ہوتے ہیں جو جابر ہوتے ہیں پھر وہ اس ملک کے قانون اور آئین کو سہ نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنا قانون اپنا کبینے کبھی اس میں ایکشن ضرور لاتا ہے نواز شریف کے نیریٹیو کی جہاں آپ نے بات کی میں اس میں اس لیے بھی وزن سمجھتا ہوں کہ یہ آواز اور یہ بیانیاں اس بار پنجاب سے اٹھا ہے اور پنجاب سے اٹھنے کے بعد اب وہ کمزور فوج کو جو کہ پلوامہ کے بعد ماتھے پہ پسینہ لرستے ہاتھ اور کانپتیوی ٹانگیں تھیں آج وہ اپنے ہی عوام کے سامنے یہ اسی صورتحال میں لیکن آنے والے دنوں میں یہ بیانیاں مختلف ہو سکتا ہے اور پشتون تحفظ مومنٹ یا متحدہ قومی مومنٹ کو لے کر صورتحال جن کی تو اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ گراس روٹ سے نکلنے والے میڈل کلاس لیڈرز کبھی ختم نہیں کیا جا سکتے اور یہی پہ ہم اپنے پرگرام کو آج ختم کرتے ہیں نیس فارقی کو اجازت دیجئے گا have a great evening آدابرس